نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے جماعت کو سلام کولم نگار ہے محمد بلال غوری اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org www.niceubha.org قدرتی آفات، حادثات، وباؤں اور اس نو کی دیگر وجوہات سے جنم لینے والے بہران کسی فرد، قوم، جماعت اور معاشرے کی کمزوریوں کو ہی آشکار نہیں کرتے بلکہ خابیدہ صلاحیتوں کو بھی جلا بخشتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کرونا وائرس کے دوران خامیوں اور خوبیوں کے جرسوں میں بھی کھل کر سامنے آرہے ہیں مثال کے طور پر لوگ پیپلز پارٹی کا نام سننے کے روادار نہ تھے سندھ کے سابق وزیر علیہ قائم علی شاہ کو سائیں کے روپ میں پیش کیا گیا اور لا تعداد لطیفے گھڑے گئے کرپشن کے قصے اور بد انتظامی کی کہانیاں زبان زد عام رہیں مگر حالیہ بوران کے دوران مراد علی شاہ کی قائدانہ صلاحیتوں نے ہر ایک کو متاثر کیا اور بدترین سیاسی مخالفین بھی ان کی دور اندیشی اور بصیرت کی دات تیے بغیر نہ رہ سکے مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ وفاقی حکومت اور دیگر صوبائی حکومتیں نیم دلی کا مظاہرہ کرنے اور محض سیاسی مفادات کی غرض سے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے بجائے سندھ حکومت کی تقلید کرتی تو اب تک کرونا کی وبا کے آگے بند باندھا جا چکا ہوتا کرونا کی وبا کے دوران پیپلز پارٹی کی طرح ادم توجہی کا شکار جماعت اسلامی بھی ابر کر سامنے آئی اور فلاح انسانیت کے شعبے میں بے مثال کار کرتگی کا مظاہرہ کر کے خوب دات سمیٹی جماعت اسلامی اس سے پہلے بھی مسیبت زدہ افراد کی مدد اپنی بسات سے بڑھ کر کرتی رہی ہے مگر عام انتخابات کے بعد جب بھی نتائج آتے ہیں تو جماعت اسلامی کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ جماعت اسلامی کی تعریف کرتے ہیں اس کی امانت و دیانت کی گواہی دیتے ہیں مگر ووٹ نہیں دیتے اور اس سوال پر طویل غور و خوض بھی کیا جاتا رہا ہے کہ لوگ پارلیمانی سیاست میں جماعت اسلامی کو منڈیٹ کیوں نہیں دیتے جب کبھی یہ تجویز آئی کہ فلاحی بجٹ جماعت اسلامی کے امیدواروں کے ذریعے انتخابی حلقوں میں خرچ کیا جائے نہائیت نہ پسندیدی کا اظہار کرتے ہوئے اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا سابقہ الیکشن میں بھی جماعت اسلامی بری طرح ناکام ہوئی اس نے جب کرونا وائرس کے باعث ابتلاع و آزمائش کا دور آیا تو سوچنے کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا تھا کہ منتخب عوامی نمائندوں کو یہ کام کرنے دیا جائے وہ سیاسی جماعتیں جو بائیس کروڑ عوام کی نمائندگی کا دم بھرتی ہیں عوام کی خدمت کا فریضہ بھی وہی سر انجام دیں جن سیاسی جماعتوں کو منڈیٹ ملا جنہوں نے لاکھوں ووٹ لیے لوگ مصیبت کی اس گھڑی میں ان سے ہی سماجی فلاو بہبود کی توقع کریں ہمارا کیا ہے جن دو چار حلقوں سے ووٹ ملے ہیں وہاں پہ توجہ مرکوز کرتے ہیں تاکہ ووٹ پینک قائم و دائم رہے یہ دلیل بھی برو ایک کارل لائی جا سکتی تھی کہ مسلمی قنون و تحریک انصاف جیسی سیاسی جماعتیں محض سیاسی پوائنٹ اسکورنگ تک محدود ہیں اور ریلیف کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے یا عوام کی مسیحائی کرنے سے قاصر ہیں تو ہمیں اس بکھیڑے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے یہ تعویل بھی پیش کی جا سکتی تھی کہ ہم تو اسلامی پاکستان منانے کے لئے جدو جہد کر رہے ہیں جب کبھی لٹریچر تقسیم کرنے کی نوبت آئی تو آگے بڑھیں گے بھوکو اور ناداروں کی کفالت کا کام دیگر خیراتی دارے سنبھالیں یا پھر لگے بندے انداز میں اتمام حجت کی غرض سے راشن تقسیم کرنے کی چھوٹی موٹی مہم چلا کر اس کی تصاویر میڈیا کو جاری کر دی جائیں تاکہ ضرورت پڑھنے پر ہتیلی پر سرسو جمع سکیں لیکن جماعت اسلامی نے اس بکھیڑے میں پڑھنے کے بجائے فلاہی کام کرنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کچھ نہیں ان علاقوں تک راشن پہنچایا جہاں بسے اور گاڑیاں تک نہیں پہنچ سکتی لوگوں کی عزت نفس مجروح کے بغیر انہیں گھر کی دہلیس پر ضروری اشیاء فرام کی گئی سینٹائزرز و ماسک کی قلت ہوئی تو جماعت نے یہ دونوں چیزیں مفت باٹنا شروع کر دی بھلا کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ جماعت اسلامی کے متقی و پریزگار کارکن الکوہل مفت باٹتے پھریں گے جراسیم کش سپریے کرنے کی موہم شروع ہوئی تو مسجدیں ہی نہیں مندر گوردوارے اور چرچ بھی الکوہل سے دھوئے گئے پکا پکایا کھانا تقسیم گیا گیا یہ مناظر بھی سب نے دیکھے کہ انسان ہی نہیں بلکہ حیوان بھی جماعت کے دستخوان سے مفید ہوئے کئی کرونا زدہ علاقوں میں لوگوں کے مویشی اور پالتو جانور بھوکے تھے آوارہ کتے بلیاں بندر اور دیگر جانور جن کا انحصار انسانوں کی چھوڑی ہوئی غزائی اجناس پر ہوتا تھا وہ بھی فاقوں پر مجبور تھے مگر جماعت کے کارکنوں نے ان تک بھی پہنچنے کی کوشش کی حکومتی اداروں کو تربیت آفتہ رضاکاروں کی کھیپ ایمبولینس گاڑیاں وینڈی لیٹرز اور دیگر ضروری سامان فراہم کیا گیا یوں تو دیگر علاقوں میں بھی جماعت کا گردار قابل ستائش رہا مگر خیبر پختون خواہ میں جماعت کا کام اس لیے منفرد احمیت کا حامل ہے کہ وہاں کوئی اور فلاہی ادارہ کام نہیں کر رہا مردان میں جماعت مشال میڈیکل کیمپ اور سواعت میں آغوش مرکز سمیت کئی امارتوں کو آئیسولیشن وارٹس کی شکل دے کر حکومت کے حوالے کر دیا گیا بیروزگار افراد کو سہارا دینے کا مرحلہ آیا تو ریلوے سٹیشن پر کام کر رہے کلی، دہاری دار مزدور اور خواچہ سراہوں تک بلا تفریق امداد پہنچائی گئی یہاں تک یہ جیلوں میں اسی قیدیوں تک امدادی سامان پہنچایا گیا سچ تو یہ ہے کہ فلاہی اداروں کے ہوتے ہوئے کسی ٹائگر فورس کی ضرورت تھی اور نہ ہی وزیر آزم کو کرونا ریلیف فنڈ قائم کر کے خیراتی اداروں سے چندہ وصول کرنے کی حاجت تھی فلاہی اداروں سے زبردستی چندہ وصول کرنے کے بجائے اگر وزیر آزم قابل اعتماد فلاہی اداروں کا تعاون حاصل کر دے اور احساس پروگرام کے تحت 138 ارب روپے تقسیم کرنے کی ذمہ داری انہیں دی جاتی تو یہ رقم مستحق اور ضرورت منفرات تک پہنچتی اور ملک میں حقیقی انقلاب آ جاتا اب یہ دیکھیں اب تک جماعت نے بمشکل دو ارب روپے خرچ کیے ہیں جس کے اثرات واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں جب 138 ارب روپے ایمانداری اور دیانتداری سے خرچ ہوتے تو کیا صورتحال ہوتی جماعت اسلامی کی جو خاصیت اسے دیگر سیاسی جماعتوں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو خدمت کی راہ میں سیاست آڑے آتی ہے اور نہ ہی خدمت کے عیوز ووٹ دینے کا تقاضہ کیا جاتا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے